بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکٹ لائف اور میں ہوں ندیم مولی آج پروگرام کا آغاز اس خبر سے کرتے ہیں جس خبر کے بارے میں دنیا بھر آج پڑھتے ہوئے حیران ہو رہی ہے اور پاکستان سٹاک مارکٹ لگاتار دو دن سے تیزی میں آ رہی ہے کیا خبر ہے جی ہاں خبر یہ ہے کہ ایس ان پی ہنڈرٹ کے بعد مختلف ایجنسی اوز نے جو ریٹنگ کی تزدیق کیے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو جائے گی بہتر ہوئے جا رہی ہے آج بلومزبرگ جیسے ادارے نے بلومزبرگ نے جو کہ دنیا بھر کی ایکانومیز کے بارے میں لکھتا ہے آج بلومزبرگ نے لکھا ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ ایشیا کی بہترین مارکٹوں میں سے ثابت ہو گئی ہے وہ بھی خاص طور پر مارچ کے مہینے سے ابھی تک تو حیرتناک بات ہوگی دنیا کے لیے ہمارے لیے نہیں کیونکہ میں آپ سے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں پاکستان سٹاک مارکٹ میں ابھی بہت گنجائش ہے پاکستان سٹاک مارکٹ بل مارکٹ میں آ گئی ہے پر شاید ہمیں یقین اس وقت آتا ہے کہ جب ہماری خبریں باہر سے گھوم کے واپس ہماری عوام تک پہنچتی ہیں پر بہرحال دیر آئے درست آئے آج بھی جو لوگ پاکستان سٹاک مارکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی میں کہوں گا اس کی باوجود کہ میں کئی دنوں سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی گنجائش بہت ہے مگر اتنی پوزٹیف خبریں اور اتنی اچھی خبر کے بعد بھی میں آپ سے ایک بات آج بھی کہوں گا رسک مینجمنٹ کو ضرور مدد نظر رکھیں جب بھی آپ سٹاک مارکٹ میں کام کریں چاہے وہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں کام کریں ڈاو جونز میں کام کریں ایس ان پی ہنڈرڈ میں کام کریں شنگائے میں کام کریں جپین میں کام کریں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر آپ سٹاک مارکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھئے گا رسک مینجمنٹ کو پہلے پڑھئے پھر اس کے بعد سٹاک مارکٹ کے بارے میں پڑھیں کیونکہ جب تک انسان کو یہ نہیں پتا ہو کہ وہ رسک کتنا لے سکتا ہے کسی بھی کام میں ہاتھ نہ دالے تو چلیے پھر آغاز کرتے ہیں کہ آج ہماری سٹاک مارکٹ نے کیسے پرفارم کی آج شروع سے پاکستان سٹاک مارکٹ ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوئی اور جی ہاں کل چار سو نبے پوائنٹ کا جو سنٹیمنٹس تھا آج بھی وہ سنٹیمنٹس برقرار رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان حکومت نے سٹیٹ بینک کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کی ہیں جس کی وجہ سے فورینرز خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز اب آسانی سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستانی بانڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں سکوک بانڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے جس ادارے میں وہ چاہتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ بینکنگ آسان کر دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر سٹاک ایکسچینج کے اندر اگر کوئی اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے تو بہت ہی آسانی سے اوورسیز پاکستانی اس کو ویلکم کیا جائے گا اور بہت ہی آسانی سے وہ اکاؤنٹ کھول سکے گا اسے پیسے بھیجنے کی صورت میں جس ملک میں بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر سٹاک ایکچینج میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پھر انہیں پیسے بھیجنے اس اکاؤنٹ میں تو اسی اکاؤنٹ میں ان کے پاس پیسے آ جائیں گے تو یہ ایک بہت بہترین انتخاب کیا ہے پاکستانی حکومت نے ایک پالیسی کا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں فورنس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ایک حجوم لگ جائے گا پاکستان سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ کرنے کے لیے پر اس سے پہلے کیا آپ لوگ اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کریں میں اگین آپ لوگوں سے کہوں گا پیز سٹاک ایکچینج کے بارے میں ضرور پڑھئے گا رسک مینجمنٹ کے بارے میں پڑھئے گا جس سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سیکٹر کے بارے میں پڑھے اور پرٹیکلرلی جب جس شہر کے بارے میں آپ آہ معلومات آہ آپ کے پاس ہے اسی شہر کے اندر کام کیجے گا یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں خاص طور پر کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ انویسمنٹ کرنا شروع کر دیں اور کوئی غلط آدمی کے ہاتھوں آپ کا آکاؤنٹ اگر آ جاتا ہے کیونکہ چاہے وہ پاکستان ہو امریکہ ہو جپان ہو کہیں پہ بھی ہو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ہر اداروں میں موجود ہوتے ہیں پاکستان کا نام خراب کرنے میں ایسے ہی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہمیشہ سرہ ہے پر پاکستان میں آج بھی بہترین بروکرز اس وقت موجود ہے جو پاکستان سٹاک ایکچینج کے پینل پہ جو کام کر رہے ہیں پر ان کا انتخاب کرنا آپ کا کام ہے بہت سے لوگوں نے اویسیز پاکستانیوں نے مجھ سے کہا کہ سر ہمیں کوئی کرائٹیریہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں بروکر سیلیکٹ کرنے کا کیونکہ ہم ویب سائٹوں پر جاتے ہیں تو ویب سائٹ تو تمام بہتی خوبصورت نظر آتی ہے پروفائل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے سیلیکٹ کریں چلیے آج میں آج آپ کو اس بارے میں بھی بتا دوں سب سے پہلی بات آپ لوگ جب ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کوئی خوبصورت سی ویب سائٹ ہوتی ہے اور بہت بڑا پروفائل ہوتا ہے تو کیا وہ خوبصورت سی پروفائل اور وہ خوبصورت سا ویب سائٹ آپ کو کوئی کمال کا بروکر دے سکتا ہے پہلی بات اب یہ کمال کا بروکر کون ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو باقاعدہ انفارمڈ رکھیں ہر خبر کے اوپر جس کا ووٹس اپ نمبر اور آپ کا ووٹس اپ نمبر چوبیس گھنٹے کھلا ہو آپ لوگ اپ ڈیٹڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے اور کس طرح سے موف کر لیے تو ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں اسلام اللہ کا شکر سلمان صاحب دو چیزیں آپ پر انفارم کرنی تھی ایک تو انگرو فرٹیلائزر بہت اچھا شہر ہے کیونکہ اس سے آپ کو ڈیویڈنٹ بھی ملے کی امید ہوتی ہے اور یہ شہر آگے آنے والے دنوں میں بہتری لے کے آگا کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے کافی سبسیڈی دی ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو تو ادھر اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں پھر میں آگے کہوں گا کیونکہ اب پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے اور ہمارے اپنے پاکستانی وہ بھی ہماری اپنے سب انویسمنٹس پہ آ رہے ہیں تو سٹراتیجی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ انویسٹ کیجئے گا تو فرٹیلائزر سیکٹر میں تو اب آپ نے کہا نیشنل بینک نیشنل بینک جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تمام بینکوں کے میکنزم چینج ہو رہے ہیں ایسا سسٹم لے کے آیا جا رہا ہے جس میں فورینرز پاکستانی آرام سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں مختلف اداروں میں اور ان کو ہیلپ کرے گا بینکنگ سیکٹر نیشنل بینک آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بہت بہترین پرفارم کریں کیونکہ نیشنل بینک کے پاس پہلے سے ہی میکنزم موجود ہے دنیا بھر میں کام کرنے کے لیے ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے ان کے لیے آسانی ہوگی بنسبت ان بینکوں کے لیے جو نئے داخل ہوں گے تو نیشنل بینک میں سمجھتا ہوں اچھے بینکوں میں شمار کیا جاتا ہے تو آپ ضرور انویسٹ کیجئے پر اگین سٹراتیجی پلاننگ ہمیشہ یاد رکھئے گا سارے پیسے ایک ساتھ ایک دن میں مت انویسٹ کیا کریں سٹراتیجی بنائیے ہو سکتا ہے مارکٹ آپ کو تھوڑی بہت ڈپ دے کریکشن دے پھر مارکٹ اوپر چلے جائے آج بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سر کون سا شیئر لیں میں نے ان سے آسان لفظوں میں یہ بات کہی کہ جس سیکٹر میں آپ کو نالج ہو جس سیکٹر کے بارے میں آپ کو پڑھنے کا شوق ہو جس سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہتے اس سیکٹر میں کام کیجئے اور پرٹیکلر شیئر کے بارے میں ایک چیز ضرور جانکاری کیا کریں کہ ففٹی ٹو ویکس میں کتنی دفعہ وہ نیچے گیا کتنی دفعہ وہ شیئر اوپر گیا کس ریٹ پہ آیا تو ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر سر مجھے تھوڑا سیور نیچنل بینک اور حب کو اور ہیسکول ان کی کیا پریڈکشن ہے اور ان کو کب بائی کرنا چاہیے ان کا کیا سیچر افراد کے بارے میں قائد کریں ہیسکول ابھی تک کلیارٹی دے نہیں رہا تو اس لیے تھوڑا سا ویٹ کر جائیں ہیسکول اب سینٹیمنٹس کے ساتھ چل رہا ہے اس کی کچھ فنڈمنٹل پیچھے سے اگر سٹرانگ ہو تو ضرور اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ سینٹیمنٹس دیکھیں والیوم دیکھیں اوپر جاتے ہوئے دیکھیں تو چھوٹے سے پروفٹ کے ساتھ انٹر ہو کے نکل جائیے گا ہب کو کیپ کو یہ اچھے شیئرز ہے اس میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں پھر ایک سٹرائٹیجی بنائیے کہ اگر آپ سو شیئر لینا چاہ رہے ہیں تو تیس شیئر ابھی لے لیجئے پھر ویٹ کیجئے مزید اوپر جاتے ہیں جب اوپر چلے جائیں پروفٹ ٹیکنگ کر لیں پھر جب نیچے آئے دوبارہ اسی کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں نئی انویسمنٹ نہ دالیں یعنی کہ آپ کا جو تقریباً ستر فیصد جو آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ہولڈ کریں اور جہاں آپ کو اوپرچنیٹی نیچے کی نظر آئے ضرور دوبارہ سے انویسٹ کریں ویسے بل مارکٹ میں نیچے جانے کی اوپرچنیٹی ضرور ملتی ہے پر وہ ایک چھوٹا سا ڈپ ہوتا ہے بعض وقت وہ ڈپ کافی کریکشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں شیئر مارکٹ کے انڈیکس بھی اوپر جا رہیے آپ دیکھتے ہیں تمام شیئرز اوپر جا رہے ہیں پر میرا پرٹیکلر شیئر اوپر کیوں نہیں جا رہا اس میں آپ کو ایک خوف آنے لگتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر مارکٹ کھا جاتے ہیں کیونکہ آپ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں آپ انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں آپ تمام شیئروں کو دیکھ رہے ہیں اوپر جاتے ہیں اپنی شیئر کو دیکھ رہے ہیں نیچے جاتے ہیں پر کیا آپ نے اپنی شیئر کے متعلق تحقیقات کی ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر چالیس فیصد سے زیادہ اپ سائٹ جا چکا ہو اور وہ کریکشن لے رہا ہو اور اس کریکشن کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ تو انڈیکس دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انڈیکس تو بہت اوپر جا رہے ہیں آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام اس سیکٹر کے شہرز اوپر جا رہے ہیں آپ اس پریشانی میں لگ جاتے ہوں گے کہ میرے پٹیکلر شہر میں خرابی کیا ہے خبریں ڈون رہے ہوں گے تو خبریں نہیں ملے گی والیوم دیکھ رہے ہوں گے تو والیوم نہیں آ رہا ہوگا اور آپ پریشانی میں گھبرات میں آپ اپنا وہ شہر بیچ دیتے ہیں اور جہاں آپ شہر بیچ دے ہیں اس کے بعد وہ کریکشن آور ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا شہر اوپر کی طرف جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ سٹاپ مارکٹ کرتا کیا ہے آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا کہ بعض وقت مارکٹ کو دیکھ کے اپنے پرٹیکلر شہر کا اندازہ مت لگائے کرے اکثر میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ مارکٹ انڈیکس کا امپیکٹ تمام شہروں پر پڑتا ہے پر ان شہروں پر نہیں جبکہ وہ آلریڈی بہت اوپر جا چکے وہ زیادہ اگر اوپر بھی جاتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا ایک جگہ آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈپ کہہ دیں یا ہم کہتے ہیں ویٹنگ ایریا یا پاڑی پہ آپ چڑھتے وقت آپ کا سانس پول جاتا ہے تو آپ کہیں محفوظ جگہ پہ رک جاتے ہیں اپنی برید لیتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک نئی منزل کی طرف جاتے ہیں تو سٹاک مارکٹ میں بل مارکٹ میں اسی طرح کام ہوتا ہے یاد رکھئے گا بل مارکٹ میں کام کرنا ہوتا نہیں مشکل ہے جتنا کہ بیر مارکٹ میں کیونکہ لوگ اندازے کے مطابق اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں بل مارکٹ میں بیر میں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بل مارکٹ میں اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں بل مارکٹ میں وہ اپنی انویسمنٹ جو ان کی جو اپنی ایک ذہن بنا کے آتے ہیں اس سے کئی زیادہ انویسمنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بل مارکٹ بہت خطرناک ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں بیر مارکٹ میں کمانا آسان ہے بل میں مشکل ہے جبکہ برعکس لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مارکٹ نیچے جا لیے تو نقصان ہو رہا ہے میں اکثر ڈرتا ہوں بل مارکٹ سے ہوں بیر سے نہیں یاد رکھئے گا بل مارکٹ آپ کو لالچ دلاتی ہے بل مارکٹ آپ کو ایسی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں پہ آپ پروفٹ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور آپ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں سر ٹارگٹ پرائز بتایا کیوں کیونکہ اس وقت آپ نہیں بیچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بیچ بھی دیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ پشتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں بیچا مارکٹ تو اتنی اوپر چلے گی کاش میں نے نہیں بیچا ہوتا کاش میں نے ندیم صاحب کی بات پہ عمل نہ کیا ہوتا اور چھوٹی پروفٹ نہ لیا ہوتا اب آپ دیکھیں کہ پروفٹ لینا ایک آٹ ہے میں اگر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پروفٹ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ لیں پر یہ نہیں کہ سارا کا سارا پروفٹ لے لیں ایک سا کیونکہ میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں پروفٹ لینا ضروری ہے اگر آپ سو فیصد شیئر رکھتے ہیں یعنی کہ سو شیئر رکھتے ہیں تو کم سے کم پچیس فیصد بیس فیصد تو آپ پروفٹ لیں کیونکہ بل مارکٹ میں جہاں آپ نے پروفٹ نہیں لیا اور مارکٹ ٹرن ہو گئی تو پھر بھی آپ کبھی بھی اپنا جو انا ذہن نہیں بناتے کیونکہ آپ کہتے ہیں میں تو اس پیک پہ گیا تھا واپس مارکٹ جائے گی یہ جو واپس اور یقین دیانی اپنے آپ کو کرانا یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہوتی ہے ذہن میں رکھئے گا مارکٹ آپ کے مطابق نہیں چلتی ہے مارکٹ چلاتے ہیں دنیا والے مارکٹ چلاتے ہیں وہ لوگ جیسے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں مجھے سمجھ لیں اور تیسر آدمی ہم تین آدمی ہیں تین آدمی کی سوچ الگ الگ ہوگی پر اگر دو آدمی کی سوچ مل جاتی ہے اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں تو کون جیتا ہے ظاہر ہے وہ لوگ جیتے ہیں جو کہ اس مارکٹ کے اندر سٹرائٹیجی کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ذہن میں رکھئے گا یہ جو سٹرائٹیجیز ہوتی ہے یہ جو سٹرائٹیجیز ہوتی ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے اچھا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں سر ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پا ہے سر ہم مصروف تھے اور سٹرائٹیجیز کے بارے میں نہیں پتا سر ہم کس طرح سے کرے بہت سے لوگ ہیں فیس بک پہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں کوئی آلٹرنٹ دے اس آلٹرنٹ کے لیے بھی میں نے کام کیا جہاں آپ فیس بک پہ بھی جائیں فیس بک پہ بھی میرا پروگرام اپلوڈ ہو رہا ہے پر ایک چیز یاد رکھئے گا نالج ہمیشہ شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پروگرام سے ذرا سا بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ اسے شیئر کریں اس لیے کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے لائک کریں گے خاص طور پر یوٹیوب کے اوپر خاص طور پر جب آپ جائیں گے اور میرا پروگرام دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں اور شیئر کریں گے تو اس سے بہت سے ہمارے اپنے او اسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا یہ پروگرام اور یہ چینل خاص طور پر آپ دیکھیں بہت ہی پوزیٹیو نوٹس کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اس کے تمام پروگرامز آپ دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیولپ کریں تو اسی وجہ سے یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایم ایم نیوز پہ اور اس ایم ایم نیوز کے اندر سب سے بڑی بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ اوپن فورم پہ ہے کوئی آپ کو پروڈیسر یہ نہیں پوچھے گا آپ کیوں بات کرنا چاہ رہے کس لیے بات کرنا چاہ رہے آپ کا سوال کیا ہے یہاں پہ اوپن فورم ہے آپ آئیے کال کیجئے اور مجھ سے بات کیجئے اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں آپ خود آزمہ کے دیکھ لیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ فورم اوپن رکھا ہے یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے فیس بک پہ بھی رکھا ہے اور میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس چینل میں اور اس پروگرام میں میں کوئی بھی ایسی بات کوشش کروں گا نہ کروں جس سے کوئی پولٹیکل انوارمنٹ ہو خاص طور پر میرے پروگرام میں اگر خبریں سٹاکس کے بارے میں ہو اور وہ نیگٹیو ہو کیوں نہ وہ حکومت کی نیگٹیوٹی ہو جس کا امپیکٹ سٹاکس پہ آ رہا ہو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پوزیٹیو ہوتا ہے تب بھی بتاتا ہوں آپ کے تمام سوالوں کے جواب لیتا ہوں اور خاص طور پر یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے جو سٹاک مارکٹ میں نئے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں نئے آنا چاہتے ہیں اور یا ان لوگوں کے لیے جو معصوم لوگ جو ایسے لوگ جنہوں نے نقصان کیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں اور ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں کہ اب ہم نہیں آئیں گے آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سٹاک مارکٹ میں کام کیجئے پر اپنے اکل شعور کے ساتھ اور جذبات کو قابو رکھتے ہوئے کیونکہ جذباتی لوگوں کا سٹاک مارکٹ میں کوئی کام نہیں کیونکہ جہاں آپ جذباتی ہو گئے وہاں آپ نے نقصان اٹھانا ہے جی ہاں جب ہی میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جب بھی آپ فیس بک کھول رہے ہوتے ہیں مختلف تجزیے پڑھ رہے ہوتے ہیں ضرور پڑھئے ضرور سنیے جذباتی نہ ہوا کرے آپ سوچیں اور سمجھیں کہ اس پرٹیکلر شخص نے آپ کے سٹاکس کے بارے میں کیا کہا ہے اور اس نے ایکانومی کے بارے میں کیا کہا ہے میں اکثر کہتا ہوں ایکانومسٹ کو اور جو ایکانومی پر بات کرتے ہیں ان کو ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کوئی مجھ سے پوچھتا آپ کس پارٹی ہے میں اکثر کہتا ہوں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں اور یہ میں اپنی ایمان سے کہہ رہا ہوں میں اس پارٹی کا ہوں جو کہ غربت ہٹا دے اور ویسی پارٹی مجھے آج تک دنیا میں نظر نہیں آ دی کاش کہ کوئی ہو جائے پر وہ پارٹی ایک پارٹی ہے وہ آپ اور میں ہیں جیسے کہ اگر آپ اگر جیتیں گے سٹاک مارکٹ میں آپ پیسے کمائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی میں پیسے کماؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو خوشی ہو کیونکہ ہم سب نے مل کے پیسے کمانے اس لئے تو میں آپ سے گھڑی گھڑی کہتا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ تر یوٹیوب میں بلکہ میں نے تو یہاں تک کے انٹرناشنلی لوگوں کو بھی جو فورنرز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا پر افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی جو ہے نا وہ شیئر نہیں کرتے ہیں فورنرز ہوتے ہیں وہ مجھے فون کر کے تھانکیو کرتے ہیں حالانکہ ان کے شیئرز کے بارے میں میں بہت کم بتاتا ہوں کیونکہ میری زیادہ تر تحقیقات اور وقت گزرتا ہے پاکستانی سٹاک ایکچینج کے اوپر ریسرچ کرنے میں کام کرنے میں پچھونکہ میرا ایک انٹرناشنل ویجن بھی ہے اور میں ان کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں تو کچھ میرے دوست ہیں وہ آکے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں بارحال یہاں میں کوئی اپنی مارکٹنگ نہیں کر رہا ہوں نہیں تعریف کر رہا ہوں تعریف اس خدا کی ہے جی اور باقی کسی کی تعریف کے کوئی لائق نہیں ہے ہم سب آرزی طور پر ٹرانزٹ پر آئے وے پیسنجرز ہیں ہم اپنا اپنا پرفارمنس کر کے چلے جائیں گے تو جیسے کہ شیخ سپیر نے کہا دس لائف از سٹیج تو ہم یہاں پہ اسی طرح آئے وے اب ہم بات کریں گے ٹاپک کے اوپر کیونکہ ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہتے ہیں ہم بات کریں گے پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں ابھی کتنی گنجائش ہے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج تو ابھی میرے خیال سے اپنی اروج پہ گیا بھی نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب وہ زمانہ کہاں چلا گیا جب پچاس زار سے اوپر مارکٹ جا رہی تھی وہ بھی اروج نہیں تھا وہ اروج کی شروعات تھی کیونکہ آپ ذہن میں رکھئے گا میں کوئی کمپلیکیٹڈ الفاظ میں بولنا نہیں چاہ رہا کہ مارکٹ کس ملٹپل پر ہے یا پرٹیکلر شیئر کس ملٹپل پر ہے میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دوں گا کہ ایک ڈالر میں امریکہ میں چاکلٹ نہیں ملتا آج کل مہنگائی ہوگی امریکہ میں بھی ایک ڈالر سے اوپر ہی اچھے چاکلٹس ملتے ہیں یہاں آپ کو ایک ڈالر میں بہترین ریفائنریز کے شیئر مل رہے ہیں آپ کو ایسے کمپنیز کے آپ شیئر اوڈر بنتے ہیں جو کہ ملین ڈالر کی کمپنی ہے جو کہ بلین ڈالرز کماتے ہیں جی ہاں ایسے بہت سے کمپنیز ہیں اور اگر آپ دیکھیں اس وقت تو پینیز کے اندر آپ کی انویسمنٹ ہے جی ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں دو روپے کی آج تو دو روپے ملنا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں خود بیٹھے ہوئے مجھے دو روپے کبھی کا بار سکہ نہیں ملتا تو وہاں پہ جب آپ بیٹھے ہوئے امریکہ میں اور مختلف ممالک میں وہ سینٹس میں بات کر رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جی کون سے سیکٹر میں کہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے سب سے پہلا سیکٹر لیتے ہیں آپ کا سمنٹ سیکٹر سمنٹ سیکٹر میں آپ کو پتا ہے پینتیس فیصد سے چالیس فیصد تک کے سیلز میں انکریز نظر آئی ہے تو کیا وجوہات ہے کیا آپ نے پاکستان میں کوئی مزید نئی بلڈنگ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھی ہے کوئی نئے ادارے تو پھر یہ سمنٹ بیچ کہا رہا ہے یہ تو ابھی فیل وقت ان جگہوں پہ سمنٹ لگ رہا ہے جو کہ انکمپلیٹ کنسٹرکشنز تھی اور نئے کنسٹرکشن بہت پاکستان بھر میں مزید کنسٹرکشن ہونے والی ہے جی ہاں کنسٹرکشن کی پالیسیز کنسٹرکشن کمپنیز کی پلاننگ ابھی تک خبروں پہ نہیں آئی ہے پر جیسی پلاننگ نظر آگا جیسی آپ کو کنسٹرکشن نظر آگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمنٹ کے اندر آج جبکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا تیس سے چالیس فیصد سیلز انکریز ہوئی ہے تو وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ کو چاروں طرف کنسٹرکشن نظر آرہی ہوگی اور یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا یہ سی پیک کی وجہ ہے جی ہاں سی پیک کی انویسمنٹس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لیبر چیپ ہے یہاں پہ بہت سی فیسلیٹیز ہیں لاؤ ان آرڈر کا سیٹویشن کنٹرولڈ میں آ گیا ہے تو بہت سی ایسے ادارے ہیں جو باہر کے ممالک کے ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کا ثبوت مو بولتا ہے ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آئی کے نمبرز اٹھا لیں تو وہ دن بہ دن انکریز ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک زمانے میں وہ لوگ کہتے تھے ہات منی آ رہا ہے لکوڈ آ رہا ہے انٹرس ریٹس بہت ہائی تھے لوگ پیسے لگاتے تھے ٹی بلز میں پر آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹی بلز کے جگہ زیادہ تر انویسمنٹس آ رہی ہیں جی ہاں سٹرکشل بریسز پہ انڈسٹریز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پیسے لگا رہے ہیں مختلف انڈسٹریز کلابریشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں سے سیمنٹ انڈسٹری بڑھے گی سیمنٹ انڈسٹریز سے ریلیٹڈ اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں سٹیل انڈسٹریز جہاں سٹیل کے اندر بھی جہاں پہ کنسٹرکشن ہوتا ہے وہاں سٹیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ٹائلوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گلاس کی ضرورت ہوتی ہے یہ تمام انڈسٹریز جو ہے صرف کنسٹرکشن انڈسٹریز سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ سٹیل کے اندر انڈویسمنٹ کر رہے ہیں آپ سمنٹ کے اندر کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کیبلز جی ہاں خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائرنگ ہے کتنی ضرورت پڑتی ہے الیکٹرسٹی وہاں پہ پولز لگتے ہیں تو سٹیل کے ساتھ ساتھ کیبلز ٹائلز ایک ایک ادارہ جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کی سیلز میں اضافہ ہوگا تو یہاں پہ یہ تمام سیکٹرز کی میں نے آپ کو بتا دی اب ہم بات کریں گے ریفائنریز کی جی ہاں آج کل آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ او جی ڈی سی نے نئی ڈسکوریز حاصل کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بات کریں گے ریفائنریز کی بھی ایک کالر سے بات کر لیں جی حلو جی اسلام علیکم علیکم سلام ندیم بھئی کیا چاہے ہیں اللہ کا شکر ندیم بھئی آپ کا پروگرام کو بینتائیں سے انتظار کرتے ہیں سر کال آپ کا پروگرام ہوا نہیں اور کافی ہم نے دونڈا لیکن وہ منٹ میں ملا نہیں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیا کریں ہم کراچی میں بیٹھے میں اور کراچی کا موسم اور کراچی کی سڑکیں اجازت نہیں دیتی ہمیں بہت شکریہ سر یہ پتہ یہ کرنا تھا کہ جس طرح سے یہ کام کو سمجھتے تھے اتنا ہیزی نہیں ہے جس طرح آج پی آلیل کا ہوا تو ہم نے پینک پہ پیلے سیل کر دیا پھر میں بعد میں بائی کرنا پڑا بعد میں رپورٹ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح اس طرح سے خبریں آتی ہیں تو اس کا کیا کیا جائے کس طرح سے اگر آپ سے کوئی کونٹیک ہو جائے اگر گرنیا مارکیٹ دیا کوئی وارس اپ گروپ ہو وارس اپ سے بھی اچھا میں نے یوٹیوب کا باقاعدہ آپ کے لئے یوٹیوب کے اوپر آپ جائیے فوراں یوٹیوب کے اندر بہت سی ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو دیکھیں یوٹیوب جو ہے ٹوئنٹی فور آز دنیا بھر میں آپ کو اویلیبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھئے گا آپ نے کہا نا ایسی خبریں آتی ہیں بہت سی خبریں آتی ہیں کہ جی پائپ لائن پھٹ گئی بارش کی وجہ سے پائپ لائن کا نقصان ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ یہ وجہ تھی کہ آپ کا جو ہے یعنی جب تک کہ سٹاک ایکسچینج نوٹیفکیشن نہیں دیتا اور خاص طور پر کمپنی دیتی ہے مٹیریل انفارمیشن جب تک کہ تصدیق نہ ہونا کوئی شیئر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بیچنا بھی ہو تو ایک چیز یاد رکھئے گا میرا فارمیلہ کیونکہ آپ نئے ہیں پچیس فیصد بیچ دے تیس فیصد بیچ دے بہت اگر گھبرات ہو رہی ہے ساٹھ فیصد بیچ دے چالیس فیصد اپنے شیئر اپنے پاس محفوظ رکھئے تاکہ فرض کریں کہ اگر مارکٹ میں چینج آتی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس چالیس فیصد شیئرز ہوں گے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب پہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے یہی دیکھا کہ بہت سے وقت میں سٹوڈیو نہیں پہنچ سکتا بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ میں فیس بک پہ لائیو آ سکوں تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ یوٹیوب کا کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے جس میں میرے تمام پروگرامز اپلوڈو تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ لگے کہ اگر ندیم صاحب نے چار دن پہلے جو بات کی تھی سچ کہی تھی یا جھوٹ کہی تھی سامنے آپ کے یوٹیوب پہ آ جائے گا سارا پروگرام ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی والیکم اسلام جی ندیم صاحب بات کر رہے ہیں جی بول رہا ہوں ندیم صاحب آپ کے چینل سے میں پچھ پروگرام دیکھ رہا ہوں لائیو ماشاءاللہ بہت زبردست آ رہا ہے زبردست آپ کے انیلیسٹ ہوتے ہیں اور مطلب اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے بہت شکریہ جی جنرل ٹائر اور یونٹی کے بارے میں پتا کرنا ہے اگر کچھ اس کے بارے میں آپ بتا دیں تو جنرل ٹائر نو ڈاؤٹ آؤٹ کلاس کمپنی ہے اور ایسی کمپنی ہے کہ فیوچر میں اس کی مزید گروت ہوگی یونٹی کے اندر تھوڑا سا آپ موتاتوں کے کام کیجئے گا یونٹی نے ابھی تک صحیح طرح پرفارم کیا نہیں ہے بہت سے وقت میں اس کی بالنشیٹ بھی دیکھتا ہوں پرسنلی بھی میں کوشش کرتا ہوں مختلف انڈسٹریز میں جا کے وزٹ کروں اور تحقیقات کروں کیونکہ بہت سے وقت کتابوں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور ریالٹی میں کچھ ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے تجزیہ کرنا اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہوں اور میرے تجزیہ سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں تو میں کوشش اپنی پوری کرتا ہوں تو دیکھیں یونٹی کے اندر جو پروڈکس وہ بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کے مارکٹ جو شیئر ہے ابھی تک اس نے وہ مارکٹ شیئر لیا نہیں ہے مارکٹ سینٹیمنٹس کے ساتھ یونٹی کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں والیوم بھی آتا ہے اس کی پرائز بھی جاتی ہے پر اگین میں یہی کہتا ہوں کہ جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ بہتر گھنٹے میں نہیں تو بہتر دن میں ضرور نیچے آ جاتے ہیں اور پھر ان کا اوپر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک دفعہ جو مارکٹ میں شیئر سینٹیمنٹس کے ساتھ اوپر گیا اور اس کے فنڈمنٹل ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر اس سے کم سے کم بعض وقت چھے مہینہ سال لگ جاتا ہے جب ہی میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں معتات رہا کریں بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ آپ کو ایک چسخہ لگا دیتا ہے اوپر لوگ کا کہ جی ہاں ابھی اوپر لوگ لگ گیا ابھی اوپر لوگ بہت سے ایسے شیئر ہوتے ہیں جو دس بارہ روپے سے شروع ہوتے ہیں اور پچاس ساٹھ روپے تک چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے شیئر ہوتے ہیں دو ڈھائی روپے سے چلیتے ہیں سترہ اٹھارہ روپے تک چلے جاتے ہیں آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس تجزیہ کار کی بات پہ یقین کروں یا اس بات پہ یقین کروں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یعنی دو روپے سے سترہ روپے پہ جبکہ میں دو روپے سے چیختہ چلا جا رہا ہوں کہ مت لیجے شیئر کو مت لیجے پرٹیکلر شیئر کو جی ہاں میں بتاتے ہوئے گھبراؤں گا نہیں کیونکہ میرا آپ کا ایک جو سلسلہ ہے وہ بہت میرے خیال سے کلیارٹی کا ہونا چاہی ہے میں ہم نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں ڈائی روپے کا شیئر تھا میں نے بہت سی دفعہ آپ لوگوں کو کہا نہیں لیجے آپ نے کہا دیں جی اوپر لاک لگ گیا چار روپے پانچ روپے چھے روپے دس روپے پندرہ روپے میری بات مجھے خود شرمندہ کرتی تھی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سترہ روپے پہ جانے کے بعد پھر آپ نے دیکھا والیوم کہاں چلا گیا ان کے خود ڈائریکٹران کہہ رہے ہیں کہ جی کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شیئر لیے اور کون تھے وہ مارکٹ میں ہمیں تو پتا بھی نہیں ایسی باتیں آتی ہیں اسی طرح تی آر جی کے بارے میں بہت سی دفعہ آج تک ابھی تک مارکٹ بہت اوپر لے کے جا رہی ہے کیا وجوہات ہے کیا ہے کیا خبریں ہیں ہر اپر لاک کے بعد یہ بارہ روپے کا شیئر یہ پچاس روپے سے اوپر جا رہا ہے اور لوگ سوتر اسی نبے سو کی بات کر رہے ہیں پانسو کبھی ہو جائے گا مجھے اس وقت تک اس شیئر پہ کانفیڈنس نہیں آتا جب تک کہ میں پریکٹیکلی طور پہ فیزیکل طور پہ اس کی وہ پوائنٹس وہ چیزیں دیکھوں جس سے مجھے پتا لگے کہ ہاں ان کے کیاش فلو بڑھ جائے گا ان کو بونسز ملیں گے ڈیویڈنڈ ملے گا اور یہ ترقی کرے گا تو تو میں ضرور انویس کروں گا ورنہ ہو سکتا ہے میرے آپ کے درمیان یہ اختلافات ہمیشہ رہے گا پروگرام کرتے وقت کیوں کیونکہ آپ کہیں گے ندیم صاحب آپ کے کہنے پہ میں نے کچھ نہیں کیا اور دیکھیں ڈھائی روپے کا شہر سترہ روپے تک گیا نقصان اٹھایا آپ کی وجہ سے سر یہی دیکھ لیں ٹی آر جی آپ منع کرتے گیا اور ساٹھ روپے تک چلا گیا آپ کی وجہ سے تو دوستوں یہاں پہ میرے آپ کے اختلافات آئیں گے پر میں پھر سے آپ جنوں گا سٹاک مارکٹ ہے آپ کے اپنی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ کا اپنا پیسہ ہے آپ لگائیے اگر آپ کو لگانا ہے پر رسک مینجمنٹ تو ضرور کاؤنٹ کیا کریں خاص طور پر ایسے شیئرز پر جس میں آپ کے سنٹیمنٹس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اچھا اب ہم بات کریں گے دوسرے سیکٹرز کی ہم بات کر رہے تھے ریفائنریز کی آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ریفائنریز جو ہے پی آرل دیکھ رہے ہیں ایٹی آرل دیکھ رہے ہیں این آرل دیکھ رہے ہیں ریفائنریز میں کافی تیزی کے ساتھ اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے اور کیا وجوہ آتا ہے میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کے اندر اوپن مارکٹ کامپٹیشن ہوگا مارکٹنگ کمپنیز ان کی اپنی ہوگی تو آگے آنے والے دنوں میں مزید ان کے سیلز بھی اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے آج ایک اور نئی بات آپ کو بتا دوں ذہن میں رکھئے گا ریفائنریز اس وقت چلتے ہیں جب ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پہلے جو کوویڈ نائنٹین تھے سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے تھے کم گاڑیاں چل رہی تھی بسیں کم چل رہے تھے کارخانیں کم چل رہے تھے تو یہ ریفائنریز کے جو پروڈکٹ ہے یہ کون لوگ استعمال کرتے ہیں جی ہاں اگر ہم پیٹرول کی بات کریں گاڑیاں جتنی چلیں گی اتنی استعمال ہوگی آئل کی ہم بات کریں گے انڈسٹری جتنی فیکٹریان چلنے لگے گی ان کا لیبریکنٹس آئلز وغیرہ استعمال ہوگا تو اب آپ دیکھ رہے کوویڈ نائنٹین جو ہے ماشاءاللہ سے اللہ کرے بلکل ہی ختم ہو جائے پر بہت ہی کمی آ چکی ہے اور لوگ معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگے ہیں کارخانے چل رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہاں پہ ریفائنریز کا جو سیلز ہیں وہ بڑھ جائے گا ان کے پروڈکٹ کا تو آگے آنے والے دنوں میں جو آپ نے ڈپ دیکھا تھا جو ریفائنریز کا کچھ عرصے پہلے وہ ڈپ یا وہ خلل پوری ہو جائے گی اور یہاں سے آپ دیکھیں گے ریفائنریز کے پاس کافی مارجن پیدا ہوگا پر پھر ایک بات اور جو کہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں اگر آئیل کی قیمتوں میں تیزی نظر آئی تو پھر ریفائنریز کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پروڈکٹ مہنگے ہونے پر سیلز کم ہو جاتی ہے بعض زوہ ظاہر ہے جب پروڈکٹ کا مین جو پروڈکٹ ہوتا ہے جس سے وہ بائی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کروڈ آئیل ہوتا ہے تو اسی سے ریفائنریز جو ہے پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں جب کروڈ آئیل جو ہے دنیا بھر میں جب آپ دیکھیں گے اس کے ریٹس اوپر کی طرف جائیں گے تو ریفائنریز میں دباؤ آئے گا اور ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ ہم ریزرف ٹینکٹس جو ہے نا مختلف ریفائنریز نے اپنے بڑھا لیے سب سے اگر ہم بات کرتے ہیں ریزرف ٹینکٹس کی جی ہاں پی ایساو کے پاس سب سے زیادہ ریزرف ٹینکٹس ہے دوسری جانے پر ہم بات کریں بائیکوں کے پاس بہت اچھے ریزرف ٹینکٹس ہیں پر اگین بائیکوں کیوں نہیں چل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیکوں کے پاس بہت سی لیمٹیشنز ہیں اس نے بہت سی اداروں سے کرزے لیے ہوئے ان کے سود سمیت ان کو پیسے واپس کر رہے اور بہت سی اس کی وجوہات ہے جو کہ ابھی آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی سینٹیمنٹس پر ایک چیز یاد رکھیے گا ہر ایک چیز کی ایک زوال ہوتی اور ہر ایک چیز کی ایک اروج ہوتی ہے بائیکوں کے اندر کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے سینٹیمنٹس پیدا ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اس میں سینٹیمنٹس دیکھیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سینٹیمنٹس کے پیچھے کیا فنڈمنٹل ہے یا نہیں ہے اگر فنڈمنٹل نہ بھی ہو میں خود آپ کو اڈوائز کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ سے ہی کہا تھا کہ بے شک آپ پی آر جی ہم نیٹورک میڈیا ٹائم اور ڈیبلو ٹی ایل ایسے شہروں میں ضرور انویسٹ کیجئے پر وقت پہ نکل جانا ہی آپ کی اکل مندی ہوگی ڈاٹ مینز کہ آپ نے پروفٹ آف مارجن بہت کم رکھنا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ٹی آر جی میں ڈیبلو ٹی ایل میں میڈیا ٹائمز میں انویسٹ ہی نہ کیا اور پھر آپ کو افسوس ہو کیونکہ میں نیو کمس کو تو بھلکل منع کرتا ہوں پر وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں اس کے اندر کیونکہ پورٹ فولیو میں یاد رکھیے گا کہ ایسے شیئرز بھی دالے جاتے ہیں جس سے آپ کے اندر پورٹ فولیو میں ایک تیزی نظر آتی ہے پروفٹ کے لیے خاص طور پر انکریز آتا ہے جہاں سے پروفٹ انکریز کرتا ہے وہ ایسے پینی شیئرز ہوتے ہیں اس کے اندر رسک ضرور ہوتا ہے پر ہم رسک مینجمنٹ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں کیونکہ وہ شیئرز جو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں بعض وقت بہت سلو چلتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو بہت سبر کرنا پڑتا ہے پر اگین ڈیویڈنٹ والے شیئرز ضرور رکھا کریں اور بونسز جو دیتے ہیں اور ڈیویڈنٹ دیتے ہیں ڈاٹ از میں کہتا ہوں ٹاپ آف دے ورلڈ سب سے اچھے شیئرز وہی ہے جو آپ کو بونس دے رہے ہیں جو آپ کو ڈیویڈنٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر کیپٹل ویلیو بھی اور سینٹیمنٹس بھی لوگوں کے اس طرف چلے جاتے ہیں اس پرٹیکلر شیئر کی طرف تو میں کہوں گا nothing like it پر اس کے بعد ذہن میں رکھئے گا ایسے شیئرز کے اندر کریکشن بڑی اچھی خاصی آتی ہے میں کہوں گا کافی deep کریکشن ہوتی ہے لوگ گھبراتے ہیں اسی سے لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کریکشن ہے یا تباہی ہے کیونکہ کریکشن اتنی آتی ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمارے شیئرز جو ہیں وہ بلکل نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری رقم ڈوب رہی ہے تو ڈوبتی وی کشتی میں تو کوئی سوار نہیں ہوتا پر ذہن میں رکھئے گا جتنا بڑا توفان ہوتا ہے اتنے ہی کشتی آپ کو ڈوبتے وی نظر آتی جب آپ باہر سے دیکھ رہے ہوتے پر وہ کشتی ڈوب نہیں رہی ہوتی ہے وہ کشتی باقاعدہ اس لہروں کے اوپر سے واپس آتی ہے اور اپنے منزل تک پہنچتی ہے شپنگ کے لوگ شاید سمجھ گیا ہوں گے کیونکہ میں نے کافی عرصہ شپنگ انڈسٹری میں بھی گزارا ہے فائننشل مارکٹ میں گزارا ہے تو میں اکثر اس کی آپ کو اگزامپل دیتا رہتا ہوں اور سمندر بھی خاص طور پر کیونکہ سمندر کی کوئی سرادے نہیں ہے اب ہم بات کریں گے اگر سمندر کی سرادے نہیں ہے تو کیا انویسمنٹ کی کوئی حد ہوتی ہے کیونکہ لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ سر کیا میں اپنا گھر بیچ کے اس میں لگا دوں پیسے کیا میں اپنے بیگم کی زیورات بیچ کے لگا دوں پیسے جی بلکل نہیں جی ہاں بلکل نہیں اگر آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ بھی دیہان ہو سٹاک مارکٹ میں آپ اپنے آپ کو ایکسپرڈ بھی سمجھتے ہو مہا گرو سمجھتے ہو پلیز مت کیجے گا یہ مسٹیک کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ رسک ضرور لے کیلکولیٹڈ لے یعنی کہ پتھر باند کے اپنی پیٹ پہ پتھر باند کے تیرنا مت کیا کریں کیونکہ بے شک آپ کو تیرنا بھی آگا وہ پتھر کے وزن سے آپ ڈوب جاؤ گے آپ نہیں تیر پاؤ گے زیادہ دور تک تو اپنی لائیبلیٹیز مت بڑھائیے انویسمنٹ ضرور کیجئے مختلف جگہوں پہ میں اکثر کہتا ہوں سب سے پہلے انویسمنٹ کیجئے گا پروپرٹی میں حالانکہ میں سٹاک کا کام کرتا ہوں میری پروفیشن ہے میں سٹاک کا پروگرام کر رہا ہوں پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے انویسمنٹ ہوگی پروپرٹی میں پروپرٹی مطلب آپ کے پاس ایک چھت ہو دوسری انویسمنٹ میں کہتا ہوں کہ آپ کیجئے گا گولڈ میں میٹل میں انویسمنٹ ہوتی ہے سٹاک مارکٹ کی کیونکہ سٹاک مارکٹ میں پانچ ہزار سے پانچ کروڑ اور پانچ سو کروڑ تک آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں گے ٹریٹ کریں گے اور پیسے سمال کے رکھیں گے کیونکہ جتنا مشکل ہے پیسے کمانا اتنا ہی مشکل ہے پیسے سمالنا اجازت دیجئے آج کے لیے زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ